یہ مٹی نہیں بلکہ ہے سونا اور مستقبل کا سونا جو آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا فائدہ پہنچائے گا اور میرے پیچھے نظراتی مشینری اس بات کا ثبوت ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کا مستقبل کامیاب ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد انٹرنیشنل اور آج کی ویڈیو میں ہم موجود ہیں بلو ورلڈ سٹی میں اس وقت میں موجود ہوں بلو ورلڈ سٹی کے سپورٹس ویلی بلوک میں میرے اس طرف آپ کو نظر آئے گا میرے بلکل بیک پہ اگر میں چلا جاؤں میرے کیمرمین آپ کو دکھائیں گے اس وقت یہاں پر موجود ہے سپورٹس ویلی بلوک میرے بلکل اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اوورسیز بلوک یہ بلو ورلڈ سٹی کی کامیابی ہے کہ اتنے محدود عرصے میں انہوں نے یہاں پر ترقیاتی کام کو اس قدر مکمل کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر لینڈ لیول نظر آئے گی یہ جس سڑک پہ ہم چل رہے ہیں لیول ہے اس کو کارپٹ کر دیا گیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوورسیز بلوک کی مکمل ڈیولپمنٹ آپ ڈراؤن فوٹیجز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ڈیولپمنٹ کا کام مکمل کر چکے ہیں اور جناب یہی نہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے ہم عمومت اپنی ویڈیو کا آغاز بلو ورلڈ سٹی کے مین گیٹ سے کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم موجود ہیں چونکہ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر موجود ہونے کا مقصد آپ کو اوورسیز بلوک کی ڈیولپمنٹ دکھائی جائے آپ کو دکھائی جائے سپورٹس ویلی بلوک کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کارپٹڈ ہے یہ سڑک سیدھا آگے تک جا رہی ہے جو کہ سپورٹس ویلی بلوک کو کنٹینیو کرتی ہے اس وقت یہاں پر آپ کو جو میرے رائٹ سائٹ پر ہے یہاں پر آپ اوورسیز بلوک کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں بلکل لینڈ لیول ہے یہاں پر کام تیزی سے جاری ہے تو اس چیز کا مقصد یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد راول پنڈی کی وہ سوسائٹی ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام اپنے مراحل میں ہے اور تیز ترین مراحل میں ہے باقی سوسائٹی سے اگر کمپیرزن کیا جائے اس سوسائٹی کا تو کوئی کمپیرزن نہیں بنتا کیونکہ جو ڈیولپمنٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے جو مشینری یہاں پر نظر آ رہی ہے اس وقت شام کا وقت جاری ہے اور آپ کو مشینری کی آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہوگی تو صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سوسائٹی ہے پاکستان کی جو تیز ترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے اور لوگ اپنا مستقبل بلو ورلڈ سٹی میں دیکھ رہے ہیں اپنی کامیاب انویسمنٹ بلو ورلڈ سٹی میں دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر ہم چونکہ سپورٹس والی بلوک میں موجود ہیں تو آپ کو سپورٹس والی بلوک کی خصوصیات کے حوالے سے بتاتا چلوں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے سٹیڈیم چاہے وہ ہاکی کا ہو جائے چاہے وہ سکواش کا ہو جائے چاہے وہ انڈور گیمز کا ہو جائے یا آؤٹڈور گیمز کا ہو جائے یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے سپورٹس سے متعلق ہر قسم کی فیسیلیٹی آپ کو یہاں پر مویسر ہوگی یہ وہ بلوک ہے جہاں پر آپ جوگنگ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ٹریکنگ کے لئے نکل سکتے ہیں ہر قسم کی سہولت اس سوسائیٹی میں اس بلوک میں آپ کو موجود ہے یہاں پر مارکس لگے ہوئے ہیں میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکیں گے ٹرن آراؤن کر کے مارکس لگے ہوئے ہیں لیولنگ کے حوالے سے یہاں پر آپ کو تمام تر سہولیات اس زندگی میسر ہوگی تو ابھی تک لینڈ لیول ہے ہم چل رہے ہیں چل رہے ہیں روڈ ختم ہو جائے گی لیکن یہ لینڈ لیولنگ جاری رہے گی اس طرف میرے اوورسیز بلوک ہے اب اوورسیز بلوک کا تھوڑا سے بات کر لی جاتی ہے تو اوورسیز بلوک سوسائیٹی کا وہ بلوک ہے جو سب سے پہلے لانچ ہوا اور اس کی ڈیولپمنٹ تیزی سے اب جاری ہے یہاں پر لوگوں کو پلوٹ کی پوزیشن فرام کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا بیلٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہزاروں لوگوں کو بیلٹنگ فرام کر دیج گئی ہے یہ سال بلو ورڈ سٹی کے لئے کافی اہم ہے کیونکہ یہاں پر سوسائیٹی بہت سی نئی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے یہاں پر سوسائیٹی بہت سی نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریسنٹلی ابھی ایک ایونٹ ابھی ایک ایونٹ قطر دوہا میں منقض ہوا جہاں پر شویب اختر انکلیف کا اعلان کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس اسٹیڈیم بلو ورڈ سٹی میں تعمیر ہوگا جس میں شویب اختر انکلیف بھی بنایا جائے گا شویب اختر سگنیچر ویلاز بھی لانچ کر دیے گئے ہیں بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے یہ وہ کامیابی ہے جس کا مو بولتا ثبوت ہے بلو ورڈ سٹی اب آگے جلتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں چونکہ یہ ڈیولپمنٹل ویڈیو ہے تو آپ کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتاتے چلیں گے تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے مزید آپ کو روڈ کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ کس حد تک کام یہاں پر مکمل ہو چکا ہے لیولنگ کا کام کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا سیورش کے کام کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا پلوٹس کی پوزیشن یا بیلٹنگ کے حوالے سے آگاہ کیا جائے اب آگے چلتے ہیں اور مزید ڈیٹیلز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں سپورٹس ویلی بلوک میں جس کی ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے اور قریباً پانچ ایک منٹ کی ڈرائیف کے بعد ہم آگے آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ٹارچ ہوتل کی لوکیشن کے حوالے سے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر تعمیر کیا جائے گا ٹارچ ہوتل ٹارچ ہوتل کی ہسٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتر دوہا میں ٹارچ ہوتل تعمیر کیا گیا ہے اور ایک بہترین سیون سٹار ہوتل ہے جہاں پر ہر قسم کی سہولیات زندگی موجود ہے چاہے وہ شاپنگ ہو چاہے وہ برینڈز ہو چاہے وہ آپ کے ریسٹورینٹس ہو چاہے وہ آپ کا سینیما ہو چاہے وہ آپ کے جمنیزیم ہو ہر قسم کی سہولت اس ٹارچ ہوتل میں موجود ہوگی جو کہ بنے گا بلو والد سٹی میں اب اگر ہم بات کریں بلو والد سٹی کے سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آج کل چل رہا ہے وہ ہے سپورٹس ویلی بلوک اور سپورٹس ویلی بلوک میں تعمیر ہونے جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فرکٹ سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ شوئے بختر سگنیچر ویلاز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اس کی بھی سیل کا آغاز کر دیا گیا ہے بلو والد سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پلوٹ سائزز کے حوالے سے تو سگنیچر ویلاز میں آپ کو فرام کی جا رہے ہیں چھ مرلہ آٹ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے سگنیچر ویلاز جو کہ بلو والد سٹی کی انتظامیہ آپ کو خود تعمیر کر دے گی اور سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پرائیسز کے حوالے سے کہ کتنی انٹرسٹنگ پرائیس ریٹ ہے بلو والد سٹی کے سگنیچر ویلاز میں جو سگنیچر ویلاز آپ کو تعمیر کر کے دیے جائیں گے شوئے بختر سگنیچر ویلاز کے نام سے بلو والد سٹی نے ان کو متعارف کروایا ہے اور اگر کہا جائے تو آج سے بیس سال پہلے آپ چلے جائیں تو بحریہ ٹاؤن نے بھی اسی قسم کے وعدے کیے تھے بحریہ ٹاؤن نے بھی اسی قسم کی ڈیولپمنٹ کی تھی اور آج بحریہ ٹاؤن کے ریٹس کروڑوں سے نیچے نہیں ہیں تو اگر آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے آج کی مٹی کل کا سونا اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنانا ہے تو آج ہی بلو والد سٹی میں اپنی انویسمنٹ کا آغاز کریں کیونکہ انویسمنٹ کا صحیح موقع تب ہی ہوتا ہے جب پرائیسز بالکل ڈاؤن ہوتی ہیں اگر کہا جائے تو پروجیکٹ اپنے سٹارٹ میں ہوتا ہے یہ وقت بہترین وقت ہے بلو والد سٹی میں اپنی انویسمنٹ کا کیونکہ ایک طرف تیزی سے ترکیاتی کام جاری ہے دوسری طرف پرائیسز کا انکریز بہت جلد ہونے جا رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا ملک میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی طرح پلوٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیٹیلز کے حوالے سے ادا کرتے ہیں ویسے وہ ہی ٹارچ ہوتل کی لوکیشن اس کے ساتھ مال تعمیر کیا جائے گا تو اس کی لوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیٹیلز کے حوالے سے آگا کرتے ہیں سپورٹس ویلی بلوک کی لوکیشن کو فالو کرتے کرتے ہیں ہم آگے چلے آئے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ویلائیو مال کی لوکیشن آگئی ہے ٹارچ ہوتل کے بلکل ساتھ آگے آکے قریباً ایک کلومیٹر آگے آکے آپ کو ویلائیو مال کی تعمیر نظر آئی گی جو کہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن لوکیشن فائنل کر دی گئی ہے بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ایک بات کرنا سے ضرور چاہوں گا کہ بلو ورڈ سٹی کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ بند ہو جائے گا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ لیگل نہیں ہے اب یہاں پر ان تمام تر پروپوگینڈا کا جو ایک سر ہے وہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بلو ورڈ سٹی ابھی تک گیارہ ہزار سے زائد لوگوں کو بیلٹنگ فرہام کر چکا ہے چھ ہزار سے زائد لوگوں کو پوزیشن فرہام کر چکا ہے تو اور اتنی وسیع پیمانے پر اس کے ساتھ ساتھ دو لاکھ پچاس ہزار کنال پر محیط یہ رگبہ جو آپ دن کے آغاز سے شروع کریں اور اختتام تک آپ یہ رگبہ نہیں گھوم سکتے نہیں پھر سکتے نہیں اس کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ابھی تو ہم انڈر ڈیولپ بلوک میں موجود ہیں اور مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو انڈر ڈیولپ بلوک کی لوکیشن کے حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو انڈر ڈیولپ بلوک کی جو ایک کنسٹرکشن ہے یہ ترقیاتی کام ہے ان کے حوالے سے آگاہ آپ کو کیا جائے یہ انڈر ڈیولپ بلوک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے جنرل بلوک کے حوالے سے اس کے بعد ہم جائیں گے آپ کو بتائیں گے سرین ویلاس کے حوالے سے فورسس اسکول کے حوالے سے وارٹر تیم پارک کے حوالے سے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جن پر تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہے اور مکمل ہونے کے قریب ہے یہ میرے سامنے آگے تک راستہ جا رہا ہے اور یہ راستہ کہاں پر ختم ہوگا میں نہیں جانتا یہ اتنا وسیع پروجیکٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں تو وہ تمام تر لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ بلووڑ سٹی غیر قانونی ہے بلووڑ سٹی پیسے لے کے بھاگ جائیں گے بلووڑ سٹی ان لیگل ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے یہ تمام تر پروپوگینڈا ہے ان پروپوگینڈا میں نہ آئیں اور ایک اچھی خاصی انویسمنٹ کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ انویسمنٹ کا موقع آپ کو بار بار نہیں ملتا یہ وہ پروڈیکٹ ہیں جو کہ محدود قیمت میں آپ کو منافع بخت سرمایہ کاری فرام کر رہے ہیں یہ وہ پروڈیکٹ ہیں جو کہ کم ترین قیمت میں آپ کو ایک ایسا ایک ہائی سٹینڈرڈ لیونگ فرام کریں گے جو کہ آپ صرف وہم و گمہ میں سوچتے ہیں تو صحیح فیصلہ کریں درست فیصلہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں یہ سارا سپورٹس ویلی بلوگ ہے جو ہم پھر رہے ہیں قریبین ویڈیو کو تین سے چار منٹ یا آٹھ نو منٹ ہو گئے ہوں گے اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہم سپورٹس ویلی بلوگ سے شروع ہوئے اور ابھی تک ہم سپورٹس ویلی بلوگ میں موجود ہیں اوورسیز بلوگ کو ہم نے دور سے آپ کو ٹچ کر کے بتائے کہ یہ اوورسیز بلوگ کی لوکیشن ہے اور یہاں پر ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے تیزی سے جاری ہے پلوڈ کی بیلٹنگ فرام کر دی گئی ہے تو اب ہم چونکہ سورج بھی ڈھل رہا ہے تو اب ہم آگے کی طرف جائیں گے اور آپ کو جو ڈیولپ بلوگ ہے یا جو سرین گلاز ہیں ان کے حوالے سے آگاہی فرام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فورسیز سکول کالوجز کا وزٹ کرائیں گے آپ کو جو سپورٹس گراؤنڈز جو بن چکے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے اس کے بعد آپ کو کو کافی پلائیں گے تو چلیں چلتے ہیں ارے بھائی واپس آجاؤ میرا پتھر اتنا دور نہیں گیا جتنی بلو وولڈ سٹی کے جنرل بلوگ کی لوکیشن ہے جتنا رگبہ ہے تو سپورٹس ویلی بلوگ اور اوورسیز بلوگ کو کروس کرتے اب ہم جنرل بلوگ میں انٹر ہو چکے ہیں جنرل بلوگ پر بات کرنے سے پہلے ہم واتر فرنڈ بلوگ کے حوالے سے بات کریں گے ایک ایسا بلوگ ایک ایسی لوکیشن ایک ایسا پروجیکٹ ایک ایسا منصوبہ جہاں پر آپ کو ملے گا جھیل کے کنارے اپنا گھر اپنا پلوٹ اپنی انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ ایک ایسے بلوگ میں جہاں پر آپ کو جھیل کی لوکیشن ملے جہاں پر آپ کو پرسکون آشیانہ ملے تو بلو وولڈ سٹی کا واتر فرنڈ ڈسٹرک جناب حاضر ہے جس میں چھ مرلہ بارہ مرلہ اٹھارہ مرلہ کے پلوٹ سائزز موجود ہیں واتر فرنڈ ڈسٹرک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ بلو وولڈ سٹی کی انتظامیاں نے لوگوں کی پرزور فرمائش پر شروع کیا اس کی کیا ریزن ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کچھ اس طرح کہ بلو وولڈ سٹی میں تمام طرح سہولیات زندگی موجود تھی جہاں پر آپ کو سپورٹس فسیلٹیز میڈیکل فسیلٹیز ایڈوکیشنل فسیلٹیز اس کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی دنیا کے ساتھ بڑے عجوبے یہاں پر بنائے گئے لیکن ایک ایسا پروجیکٹ نہیں تھا یا ایک ایسا بلوک نہیں تھا جہاں پر پانی دستیاب ہو یا جہاں پر پانی کے کنارے گھر واقعہ ہو تو اس وجہ سے بلو وولڈ سٹی کی انتظامیاں نے یہ پلان کیا اور اس سوسائیٹی میں پاکستان کی سب سے بڑی سوسائیٹی سب سے بڑا پرپس بلڈ ٹوریسٹ ڈسٹینیشن میں یہاں پر تعمیر کیا گیا بلو وولڈ سٹی کا واتر فرنڈ ڈسٹرکٹ واتر فرنڈ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے یہ ایک ایسا بلوک ہے جہاں پر آپ کو جھیل کنارے گھر تو دستیاب ہوں گے وہ بھی محدود قیمت میں آپ کو محدود قیمت میں آپ کو منافع بقت زندگی کی بنیاد رکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ وہ سوسائیٹی ہے جو کہ وقت سے پہلے اپنی ڈیولپمنٹ کا کام مکمل کرنے کے لیے جانی جاتی ہے اب جنرل بلوک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا کیمرمین آگے آئیں گے سب سے پہرے وارٹر پمپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہر جگہ پہ قریباً ایک سے دو کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آپ کو اوور ہیڈ وارٹر ٹینک کی تعمیر نظر آئے گی اوور سیز بلوک اور سپورٹس ویلی بلوک میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا لیکن یہاں پر ایک اوور ہیڈ وارٹر ٹینک ہے بلکل ایک کلومیٹر کے بعد دوسرا اوور ہیڈ وارٹر ٹینک نظر آئے گا جنرل بلوک کی طرف اشارہ کروں تو ایک اور کلومیٹر کے بعد آپ کو تیسرا اس کے ایک اور کلومیٹر کے بعد چوتھا اور مجھے پانچوہ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیمرے کی آنکھ سے اس کے لیے آپ کو اعتماد انٹرنیشنل کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اعتماد انٹرنیشنل آپ کو بلو ورڈ سٹی کا مکمل سائٹ وزٹ کرائیں گے لیکن اس دن آپ نے آفس سے چھٹی لے کر آنے کیونکہ بہت بڑی سائٹ ہے اور آپ کو ایک دن کے اندر ہی اس سائٹ کو پورا مکمل بھی نہیں کر پائیں گے بارحال آگے بات کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بلو ورڈ سٹی کے جنرل بلوک میں جنرل بلوک کے حوالے سے ہمیشہ کیا اثر آئیا کی جاتی تھی کہ اوور سیلنگ کر دی گئی ہے یہاں پر اتنی لینڈ موجود نہیں ہے جتنے کے پلوٹس بیچے گئے ہیں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک جنرل بلوک ہے جنرل بلوک میں تعمیر کیا گیا ہے سرین ویلاز جو کہ آپ لوکیشن میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ ڈران فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تعمیر کیا گیا ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ لینڈ بلکل لیول ہے یہاں پر گھڑوں کی بیلٹنگ کر دی گئی ہے پلوٹس کی پوزیشن بھی پرام کر دی گئی ہے بہت سے لوگوں کی اور شام ڈھل جکی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکیاتی کام ابھی بھی جاری ہیں گاڑیاں آج آ رہی ہیں پیچھے سے ایک اور گاڑی چل رہی ہے آ رہی ہے تو دھول مٹی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس وقت کی ڈیولیپنٹ جبکہ شام کے قریباً بج رہے ہیں ساتھ بج رہے ہیں اس وقت شام کے گرمیوں کی شامیں ہیں جناب اور ساتھ بج رہے ہیں اور اس وقت بھی ڈیولیپنٹ کا کام جاری ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلو ورڈ چٹی کی کمیٹمنٹ کی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلو ورڈ چٹی کا وہ خواب جو پورا ہونا ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی انویسمنٹ یہاں پر شامل ہیں بہت سے روزگار کے مواقع جڑے ہوئے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ اور اس وقت ملک جس حالت سے گزر رہا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے ہماری ریال اسٹیٹ انڈسٹری لیکن اس ایفیکٹ کو بلو ورڈ چٹی کی انتظامیہ نے اس سوسائٹی پر نہیں آنے دیا ریٹس ابھی بھی وہی ہیں جو کہ پہلے لانچ کیے گئے تھے لیکن نہیں اندازہ کہ کب تک یہ ریٹس اسی طرح قائم و دائم رہیں گے تو اپنی انویسمنٹ کو ابھی سے پروفٹیبل بنانے کے حوالے سے سوچئے محدود قیمتوں میں منافع بخص سرمایہ کاری کی بنیاد رکھئے ابھی اعتماد انٹرناشنل سے رابطہ کیجئے اور اعتماد انٹرناشنل پاکستان کی وہ ریل سٹیٹ فرم ہے جو آپ کو محفوظ انویسمنٹ اور تمام طرح سیکیورٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کلائنٹ کی سیکیورٹی سب سے بڑی چیز سب سے بڑی بات سب سے اہم بات ہوتی ہے کلائنٹ کی سیکیورٹی کتنی اہم کلائنٹ کی سیکیورٹی ہے اتنا اہم یہ پروڈجیکٹ ہے اپنی انویسمنٹ کو یہاں پر مکمل کیجئے ڈراؤن فٹیج آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مزید آپ سے بات کرتے ہیں یہ بلو والچٹی کی وہ مشین ہے جس نے دن رات بلو والچٹی کی سڑکوں پہ کام کیا ہے اور اب تھک ہار گئی ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی مشینیں بلو والچٹی نے منگوائی ہوئی ہیں اور جس پر کام جاری ہے اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آگے اور اس وقت ہم موجود ہیں جنرل بلوک کے فرسٹ راؤنڈ ایباوٹ پہ ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا اوورسیز بلوک اور سپورٹس ویلی بلوک سے سپورٹس ویلی بلوک کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی جبکہ اوورسیز بلوک کے حوالے سے ہم نے محدود انداز میں بات کی اب ہم پہنچ چکے ہیں فرسٹ راؤنڈ ایباوٹ پہ میرے بلکل پیچھے آپ کو فورسز اسکول انڈ کالیج نظر آئیں گے فورسز اسکول انڈ کالیج تعمیر ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں آپ پریشنل بھی ہو چکے ہیں شام کے اس وقت تو بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ فورسز اسکول انڈ کالیج پاکستان کی تعلیمی نظام میں ایک انقلاب برپا کرنے کو تیار ہے اور کر بھی رہا ہے کیونکہ ان کی بلانچز پورے پاکستان میں موجود ہیں اور جہاں پر آپ پور آسائی زندگی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پر آپ ایک پور سکون مستقبل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پر آپ ایک محفوظ سرمایہ کاری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پر یہ چیز آپ لازمی ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ جو کومے ہیں یا ملک ہیں وہ تعلیم سے ہے تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بلو ورڈ چٹی اسی بات پر یقین کرتا ہے تعلیم کی بات پر یقین رکھتا ہے تعلیم فرہم کرنے پر یقین رکھتا ہے فورسز اسکول انڈ کالیج پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک ایسا اضافہ ایک ایسی بنیاد جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو سواریں گی اب آگے چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بہت سارے ہائی رائز نظر آ رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم نے ابھی تک بات نہیں کی یہ آپ کو ایک ہائی رائز نظر آئے گا اس کے آگے آپ کو جو ہے نا سو میٹر کے فاصلے پر آپ کو دوسرا ہائی رائز نظر آئے گا اور فورسز اسکول انڈ کالیج کے پیچھے بھی آپ کو ہائی رائز نظر آئے گا ہم آگے سے ہو کے آئے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بہت سے ہائی رائز نظر آئے ہوں گے عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی جب لانچ ہوتی ہے وہاں پر رہائشی پلوٹس فروخت ہونے کے بعد وہاں پر رہائشی پلوٹس تعمیر ہونے کے بعد وہاں پر لوگ اپنے کمرشلز کا آغاز کرتے ہیں لیکن بلو گول شریف شاید وہ واحد سوسائیٹی ہے جس کے انڈر کنسٹرکشن ہوتے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے ہائی رائز کو لانچ کرنا شروع کر دی ہے اب بہت سے ہائی رائز یہاں پر موجود ہیں جن کے مجھے نام نہیں پتا صرف ون سٹاپ کمرشل کا مجھے نام پتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے بننا یہاں پر شروع ہوا تھا بہت سے ہائی رائز پروجیکٹس کے یہاں پر نام نہیں پتا لیکن بہت سے ہائی رائز پروجیکٹس یہاں پر بن رہے ہیں جس میں کمرشل شاپس آفیسز آپ کو دستیاب ہوں گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ وزٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو پر آسائش انویسمنٹ کے لیے ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ اپنے رہائشی پلوٹس پر فوکس کریں آپ اپنا رہائشی پلوٹ کوشش کریں کہ وہ بک کرائیں اور اپنے رہائشی پلوٹ بک کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائدہ ضرور آئے گا کہ جیسے ہی آپ اپنی انسٹالمنٹ مکمل کریں گے یعنی کہ چار سال کا پیمنٹ پلان مکمل کریں گے تو اس پلوٹ کی قیمت ڈبل ہو چکی ہوگی ایک اندازے کے مطابق اگر آپ بلو ورڈ سٹی کے عوامی بلوک جس کے ابھی ہم نے وزٹ کرنا ہے اگر روشنی نے ہمارا ساتھ دیا اگر یہ جناب ایک اور گاڑی چاہ رہی ہے آپ کے جو انویسمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ابھی بھی کام کر رہیے قریباً سوا ساتھ بج رہے ہیں ساتھ بج کر بیس منٹ ہوا جا رہا ہے برحال اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کے حوالے سے تو اگر آپ آج بلو ورڈ سٹی کے عوامی بلوک کے ساڑھے چار مرلا پلوٹ پر اپنی بکنگ کراتے ہیں اور جس کی مہانہ ایک ساتھ صرف نو ہزار ساتھ سو پچاس ہے آئی گیس تو آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ چار سال بعد جب وہ پیمنٹ پلان مکمل ہوگا تو اس کی قیمت کتنی بھڑ چکی ہوگی یعنی کہ آپ نے نو ہزار ساتھ سو پچاس روپے کی قیمت سے میں آفر ہوگا کہ آپ یہ پلوٹ ہمیں بیچے دھگنی قیمت میں تو آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں ایک گاڑی یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں جناب دوسری ڈیولپمنٹ کی گاڑی یہاں پر آ رہی ہے میرے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کس تیزی سے جاری ہے یہ ایک دو اس کے پیشے تیسری گاڑی تو خود یقین کرنے ڈیولپمنٹ پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی کیاس آرائی نہیں ہے کوئی پروپوگینڈا نہیں ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے بلو ورڈ شٹی کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤزنگ پوجیکٹ کی ڈیولپمنٹ ہے جس کا پرچار پوری دنیا میں ہوا اور اس کی فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو ورڈ شٹی کے قطر میں جو منقد ہوا تھا ایونٹ اس میں تو اب چلتے ہیں آگے اور مزید بات کرتے ہیں بس میری حالت ٹائٹ ہے جناب خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے یہ وہ خواب ہے جو دیکھا گیا تھا یعنی کہ برجل ارب اور اس کو حقیقت بنانے کے لیے اس وقت بھی مزدور کام کر رہے ہیں اس کا سٹرکچر مکمل کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے اور جتنی تیزی سے یہاں پر کام جا رہی ہے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگلے دو سے تین ماہ یا چار ماہ کے اندر یہاں پر اس کا سٹرکچر مکمل کر دیا جائے گا یہ وہ خواب ہے جو کہ بلو ورڈ شٹی میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے جن کی انویسٹمنٹ یہاں پر موجود ہے جن کا مستقبل یہاں پر موجود ہے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے بلو ورڈ شٹی انتظامیاں دن رات ایک کر رہی ہے میں نے بالکل سامنے میں دیکھ سکتا ہوں کہ مشینری ابھی بھی کام کر رہی ہے یہاں پر ترکیاتی کام جاری ہے آگے چل کے ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ برجل عرب کو پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے برجل عرب اور دبائی میں چھوکے واقعہ ہے اور اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پانی کے اوپر بنایا گیا تھا برحال یہاں پر تو پانی کے اوپر نہیں بنایا گیا یہاں پر پروپر زمین کے اوپر بنایا گیا ہے لیکن برجل عرب کا ریپلیکہ یہاں پر تعمیر ہونا پاکستان کے لیے ایک تورسٹ اٹریکشن ثابت ہوگا جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دنیا کے ساتھ بڑے عجوبے یہاں پر تعمیر ہو رہے ہیں ٹارچ ہوتل کے حوالے سے آپ کو بتایا مول کے حوالے سے آپ کو بتایا برجل عرب کے حوالے سے آپ کو بتایا آگے آپ کو ہورس میسکوٹ بھی نظر آئے گا وہاں پر آپ کو کوفی بھی پلانی ہے ایسے ایگل نیسٹ میرے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہائٹڈ جگہ ہے وہاں سے آپ کو پورا بلو ورڈ سٹی تو نظر نہیں آتا لیکن چھوٹی مقدار میں اگر کہیں تو نظر آتا ہے شوٹ مقدار میں نظر آتا ہے بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے جنرل بلوک میں ہم موجود ہیں جنرل بلوک آورسیز بلوک عوامی بلوک اس کے ساتھ وارٹر فرنٹ ڈسٹرک اس کے ساتھ سپورٹس ویلی بلوک شوئے بختر سگنیچر ویلاز یہ تمام تر چیزیں بلو ورڈ سٹی کی کامیابی ہیں جس کو آپ نے کامیاب کیا ہے اگر آج آپ اپنی انویسٹمنٹ بلو ورڈ سٹی میں کرتے ہیں وہ بھی محدود قیمتوں میں تو یہ آپ کو پروفٹیبل زندگی گزارنے کا ایک شاندار موقع دے گی اور میں اپنے کیمرمن سے گزارش کروں گا کہ بلکل سامنے صرف سینریز دکھا دیں تاکہ صرف اندازہ ہو سکے کہ کتنی خوبصورت شام ہے بلو ورڈ سٹی کی پر سکون پر آسائش شام بلو ورڈ سٹی میں گزارنے کے لئے آپ ایک روز یہاں پر وزٹ کریں اعتماد انٹرنیشنل کے ساتھ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کا مستقبل کتنا خوشحال ہونے والا ہے کتنا منافع بخش ہونے والا ہے کتنا پر سکون ہونے والا ہے تو آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کو سپورٹس کے حوالے سے سپورٹس گراؤنڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں تو جناب بلو ورڈ سٹی میں کھیل کی سہولیات شروع ہو چکی ہیں میں نے تو خیرہ ایک بال کھیلی ہے بھائی ہمارے کھیل رہے ہیں تو صرف کہنے کا مقصد یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے اور اس وقت ہم سپورٹس کامپلیکس اگر کہہ سکے تو غلط نہ ہوگا سپورٹس کامپلیکس میں موجود ہے یہاں پر ٹینس کوٹ اس کے ساتھ باسکیٹ بال کوٹ اس کے ساتھ فوٹسل تو تمام طرح سہولیات موجود ہیں اس کے پیچھے بھی فوٹبال کا دوسرا گراؤنڈ موجود ہے یہاں سے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست کھیل رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بلو ورڈ سٹی میں سہولیات موجود ہیں اور کیا خوبصورت شارٹ بھائی نے کھیلا ہے تو جناب اب میرے سامنے آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے یہ وہی ٹاور ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ برجل عرب یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے لائٹس ڈاؤن ہو رہی ہے یہاں پر کرکٹ کی پچ بھی تیار ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آگے بھی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلو ورڈ چٹی آپ کے لیے وہ پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو سپورٹس فیسیلٹیز کے لیے کافی انکرچ کیا جائے گا تاکہ آپ کے بچے آنے والے مستقبل میں سپورٹس سے ہم اہنگ ہو اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو کہ سپورٹس سے ہم اہنگ ہوتی ہیں آپ پوری دنیا دیکھ لیں آپ سکنڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں آپ یورپ کو دیکھ لیں آپ امریکہ کو دیکھ لیں وہاں پر سپورٹس پر توجہ دی جاتی ہے اور بلو ورڈ چٹی بھی اسی لیے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر سپورٹس پر توجہ دی جائے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو اگلا سٹاپ دکھائیں گے ہورس میسکوٹ کا ہورس میسکوٹ کے بعد ہم آپ کو بلو ورڈ چٹی کے مین گیٹ پر لے کر جائیں گے اور مین گیٹ کے بعد ہم آپ کو عوامی بلوک کے حوالے سے آگاہ کریں گے تو چلے چلتے ہیں جناب اس وقت ہم بلو ورڈ چٹی کے مین بلو ورڈ پر موجود ہیں میرے پیچھے وارٹر تھیم پارک بن رہا ہے وارٹر تھیم پارک کی تعمیر تیزی سے جاری ہے وہاں پر ہم نہیں رک پائے بارحالا م آگے آگے ہیں ہورس میسکوٹ کے بالکل اگر کہیں کہ ایک منٹ کی ڈرائیف پر وارٹر تھیم پارک کی تعمیر جاری ہے میرے ایک طرف ہورس میسکوٹ جس کے نیچے ہے سیکنڈ کپ کافی جہاں سے آپ نے کافی ضرور پینی ہے میری دوسری طرف بھی آپ کو ہورس میسکوٹ نظر آئے گا اور ہورس میسکوٹ کے بالکل اپوزٹ تعمیر ہوگا بلو موس جی ہاں ریپلیکا جو کہ بنی گئی ہے بنائی گئی ہے ٹرکی میں اور اس کا ریپلیکا تیار ہوگا بلو ورڈ سٹی میں لوکیشن فائنلائز کر دی گئی ہے یہ ایک بڑا سرپرائز ہے کہ بلو ورڈ سٹی میں بلو موس کی تعمیر کا بہت عرصے سے یہ اندیا دے رہی تھے کہ بنائی جائے گی لوکیشن بھی ریویل کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک اس کی تعمیر کا آغاز شروع نہیں ہوا شام کے قریباً ساڑھے ساتھ کے قریب ہی وقت ہے اور سیکنڈ کپ کافی آگئے جناب تو ذرا میرے کیمرو مین آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے خوبصورت انداز سے سیکنڈ کپ کافی کو تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ پر سکون انداز سے اپنی میٹنگز کر سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں کافی انجوائے کر سکتے ہیں اور میری نظر جہاں تک جا رہی ہے وہاں پر مجھے بلو ورڈ سٹی کی تعمیر نظر آ رہی ہے سیکنڈ کپ کافی کے بالکل اپوزٹ بلو ورڈ سٹی کا گرینڈ گیٹ تعمیر ہو رہا ہے جس کی تیزی سے ترکیاتی کام جاری تھے کافی عرصے سے یہ گیٹ تعمیر ہو رہا ہے اور اگر کہا جائے تو یہ گیٹ تکنیل کے مراحل پر پہنچنے کو آیا ہے میری نظر جہاں تک جا رہی ہے وہاں پر بلو ورڈ سٹی کی تعمیرات جاری ہیں یہ ثبوت ہے اس وعدے کا جو آپ سے کیا گیا تھا یہ ثبوت ہے اس وعدے کا جو آپ کی انویسمنٹ سے کیا گیا تھا یہ ثبوت ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کا کہ اس سوسائٹی میں آپ کے بچوں کا مستقبل آباد ہونا ہے تو یہ ایک کامیاب مستقبل ہوگا تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہم نے سپورٹس کے حوالے سے بات کر لی ہم نے رہائشی پلوٹس کے حوالے سے بات کر لیا ہم نے کمرشل کے حوالے سے بات کر لیا اور ہم نے کمرشل کے حوالے سے جو پہلا کمرشل وہ وان سٹاپ کمرشل تعمیر ہو رہا ہے تو جناب ہم نے کمرشل کے حوالے سے بات کر لیا ہم نے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کر لی جو کہ بلو ورلڈ سٹی میں بنائی جا رہی ہیں یا جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے ایک چیز جو کہ آپ بھی بھول گئے اور ابھی تک مجھے یاد ہے میں بھولا نہیں میڈیکل کی سہولیات جناب میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میڈیکل کی سہولیات بلو ورلڈ سٹی کی انتظامی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بنائی جائیں گی ہسپتال کا قیام عمل میں لائے جائے گا ابھی تک اس کا کوئی پواپر آغاز نہیں ہوا لیکن جہاں پر دو لاکھ پچاس ہزار کنال پر محیط یہ لینڈ ہے یہ سوسائٹی ہے تو اوویسلی یہی بات ہے کہ بلو ورلڈ سٹی میں ہسپتال کی تعمیر بھی یقینی بنائی جائے گی صرف ایک ہسپتال نہیں ہزاروں ہسپتال ہزاروں تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھی خاصی تعداد میں ہسپتال تعمیر کیا جائیں گے ہزاروں کا لفظ میرے موہ سے کچھ اس طرح نکلا کہ ابھی بھی میں نے ڈیولپنٹ کی ایک گاڑی دیکھی تو مجھے ہزاروں کا خیال آیا اس وقت فیل وقت بلو ورلڈ سٹی کی لینڈ پر قریباً دو سو سے زائد مشینری کام کر رہی ہے چونکہ میں بھی تھگ گیا ہوں میرے کیمرمین بھی تھگ گیا تو بیٹھ کر تھوڑی سی بات کر لیں بیٹھ کر بات کرنے میں برکت ہوتی ہے تو جناب دو سو سے زائد مشینری اس وقت بلو ورلڈ سٹی کی لینڈ پر کام کر رہی ہے اس وقت سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں بہت خوبصورت منظر ہے بلو ورلڈ سٹی کا اس وقت ہم اگر بات کریں بلو ورلڈ سٹی میں آخر انویسٹمنٹ آپ کی اس وقت کیسے پروفیٹبل ثابت ہوگی کون سے بلوک میں انویسٹ کرنا چاہیے تو جناب اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور اگر آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اپنا گھر تو اس وقت آپ کے لئے بہترین انویسٹمنٹ اپرچنیٹی ہے وارٹر فنڈ ڈریسٹرک اور اس کے ساتھ سپورٹس ویلی بلوک اگر آپ اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھا ولا تعمیر کریں تو آپ کے لئے بہترین ولا ہوگا شوہ بختر انکلیب یہ شوہ بختر ولا جو تعمیر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب آپ کے لئے بہترین گھر یا ایک بہترین انویسٹمنٹ ہوگی سپورٹس ویلی بلوک اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ بہترین آپشن چاہتے ہیں تو آپ کے لئے عوامی بلوک ایک بہترین آپشن ہوگا ہمارا آخری پڑاؤ ہوگا عوامی بلوک جہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے اور آپ سے اجازت بھی چاہیں گے یہ خوبصورت شام آپ انجوائے کر سکتے ہیں بلو ورڈ سٹی کا وزٹ کریں بلو ورڈ سٹی آئیں دیکھیں دیکھیں اور اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو یقینی بنائیں کبھی بھی کال پر میسیج پر اپنی انویسٹمنٹ کو فائنلائز نہیں کریں تو اب چلتے ہیں اور آپ کو آخری پڑاؤ کی جانب لے کر بھڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بلو ورڈ سٹی کا عوامی بلوک تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں بلو ورڈ سٹی کے گیٹ نمبر ٹو پہ جس کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جائیں گے بلو ورڈ سٹی کے عوامی بلوک میں لیکن آسمان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو روشنی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی بارحل ہم عوامی بلوک کے بلکل باہر موجود ہیں اندر نہیں جا سکتے اس کی ریزن روشنی ہے ابھی ہم سٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر یہاں پر ویڈیو اپنی مکمل کریں گے آپ نے بلو ورڈ سٹی آج مکمل انداز میں دیکھ لیا عوامی بلوک کی مشینری میرے سامنے ہیں تعمیرات کچھ حد تک کچھ حد تک تعمیرات ہو رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے بلو ورڈ سٹی کے عوامی بلوک کے حوالے سے تو متوسط طبقے کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پوراسائش بنانے کے لیے بلو ورڈ سٹی کا عوامی بلوک لانچ کیا گیا تھا کہ اگر آپ مزدورکار ہیں یا اگر آپ کم آمدنی والے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا خواب اپنے گھر کا اپنی چھت کا خواب پورا کر سکتے ہیں تو بلو ورڈ سٹی نے یہ خواب پورا کیا ہے بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں کا یہ خواب پورا کر رہی ہے عوامی بلوک اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اور میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا کامرامین مجھے جہاں پر بھی روکیں گے میں وہی پر روک جاؤں گا تو کہنے کا مقصد جی مجھے اشارہ آ چکے کہ آپ یہاں پر رک جائیں بارحل عوامی بلوک موجود ہے سارے چار مرلا پلوٹ کی بکنگ اوپن ہے سارے چار مرلا پلوٹ کی انسٹالمنٹ صرف نو ہزار سات سو پچاس روپے ہے یعنی کہ بہت آہ منیمم ہے اکنومیکل پرائس ہے آپ اپنی انویشمنٹ کا آغاز کریں چار سال کا پیمنٹ پلان ہے اور اپنی انویشمنٹ کو پورا کریں اور اس خوبصورت سوسائٹی کا حصہ بنیں آپ کی انویشمنٹ آپ کی زمانت ہے اور یہ آپ کا فیوچر ہے آپ کا فیوچر آپ کے بچوں کا فیوچر اگر سیکیور ہوگا تب ہی آپ بہتر زندگی کی جانب گامزن ہو سکیں گے تو اگر آپ اوورسیس کلائنٹ ہیں یا اگر آپ ملکی کلائنٹ ہیں آج ہی اعتماد انٹرنیشنل کے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور آپ نے آدھے سے زیادہ بلو والد چٹی تو دیکھ لیا ہے ہم پورا بلو والد چٹی اس لیے نہیں دکھا پائی کیونکہ روشنی نے وفا نہیں کی اور آہ وفا بہت سے لوگ ویسے زندگی میں نہیں کرتے روشنی نے آج ہمارے ساتھ وفا نہیں کی آپ نے آدھا بلو والد چٹی دیکھ لیا آدھا بلو والد چٹی آپ اعتماد انٹرنیشنل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اعتماد انٹرنیشنل کے دیئے نمبرز پر رابطہ کریں ہمارے آفیس کو وزٹ کریں اور ہمارے سیلز ریپریسنٹیٹیفز کے ساتھ یہاں پر آئیں اور اپنی انویسمنٹ کو سکیور بنائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ لنے کے بعد موسیقی موسیقی